اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد دھین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے احبابی وقعات کچھ محافر وہ ہوتی ہیں جو اپنے مقاصد کے حوالے سے قوم کے لیے روح کا درجہ بنی جاتا ہے جن حالات اور باقیات سے اس وقت ہم اہل سنت دوزر رہے ہیں ہمارے لئے صحابہ اکرام ادوان اللہ یا جمعین کا ذکر کرنا وہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل اور آپ کے پاک صحابہ لدوان اللہ یا جمعین ان سب کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حیث ہے اور ان سب کو افضل و عالی جاننا اور ان کے قدموں کی خواب کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں شومی قسمت کے صحابہ اکرام کو بالکل عامی سمجھ دیا گیا ہے جس طرح ان کا پر خصوصی پروٹوکول نہیں ہوتا وہ ان عام شخصیت کے صحابہ اکرام ایسی بات نہیں ہے میں جملہ کہتا ہوتا ہوں اہلِ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم کا گھرانہ ہے یہ گھرانے میں بے مثل ہے وہ گھرانے میں بے مثل ہے نہ حضور کے گھرانے میں کوئی مثال تم دے سکتے ہو نہ گھرانے کی کوئی مثال دے سکتے اس لئے سنیو آنکھیں کھولو بیدار ہو جاؤ توجہ کرو صحابہ اکرام کے ایام آئے تو کھل کر منایا کرو اور اہلِ بیعت کے ایام آئے کھل کر منایا کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں کہ جو اہلِ بیعت کا نام لے صحابہ کا قدر نہ جانے اور ہم خارہی اور ناسبی بھی نہیں ہیں کہ ہم اہلِ صحابہ کا ذکر کرے اہلِ بیعت کو بول جائیں ہم ہیں مجددِ اہلِ اکسانی کے غلاب مجددِ اہلِ اکسانی فرماتے ہیں حقوقہ شریف میں کہ وہاں سے سنو جب تم ذکرِ اہلِ بیعت کرو تو ذکرِ صحابہ ساتھ کیا کرو کہ تمہیں کوئی راب دینا کہے اور جب تم ذکرِ صحابہ کرو ذکرِ اہلِ بیعت کو ساتھ جوڑ دیا کرو تمہیں کوئی خارجی ناسبی نہ کہے صحابہ کا بھی ذکر کرو نبی کی آئی کا بھی ذکر کرو تاکہ پتہ چلے یہ سننی ہے تاکہ پتہ چلے یہ اہلِ سننہ ہے اور میرے امام کشتہ عشق و محبت اہدرتِ امامِ احمد رضا ہاں احمد اللہ نے آپ نے تو درس ہی بڑا پیارا دیا اور میں اہلِ چننت کا ہے دیرا پار اصحابِ حرور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی قرآنِ زمانے کے اندر جانتے ہیں احباب کہ سفر کرنے کے لیے باری سفر ہوتا تھا کشتی میں لوگ سوار ہوتے تھے رات کے لگ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے یہ شمالی ستارہ ہے یہ جنوبی ستارہ ہے یہ مشر کی ستارہ ہے میرے ایمان نے اس تیارے کو شیر میں لیا فرمایا سفر ہے جنت کا سفر ہے جنت کا سودہ ہے ایمان کا ایمان بچانا ہے تو جنت میں جانا ہے اگر ایمان نہ بچا پائے یا گمراہ ہو جاؤ گے یا گمراہی کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے اگر سمندر کی گمراہی سے بچنا ہے تو اہلِ اس تو صحابہ کی کشتی میں سوار ہو جاؤ صحابہ کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اہلِ بیعت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اگر کشتی میں سوار ہو کے سیپے رستے میں جانا ہے تو صحابہ ستارہ رہے حدیث واضح کو مقول صحابہ کی معایت لے لو اہلِ بیعت کی محبت ہو صحابہ τη معایت ہو تو سفر ایمان کا ہوتا ہے راستہ جنت کا ہوتا ہے جو اہلِ بیتوں صحابہ کے محبت کو دامن میں پرو کر چلتا ہے تو اس کا سفر سیدھا جنت کی طرف چلے جاتا ہے آلِ سنت کا ہے دیرہ پار اصحابِ علوم نجم ہے اور ناؤ ہے اقلت رسول اللہ کی یاد رکھیں ابھی مردیب سے پہلے درسے قرآن تھا نور پسجد کے اندر جماعت کے تحر وہاں میں نے بڑی ایسی چند افضلیت پڑے گفتدو کی لیکن آپ سے صرف ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور چند باتیں کر کے گفتدو قتم کروں گا یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے کیامت تک ساری امت ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف صحابہ اکرام ادوان اللہ اجمائین یہ سارے صحابہ ایک طرف اشرہ مبشرہ ایک طرف اشرہ مبشرہ میں جو شان اللہ نے چار یاروں کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی اور چار یاروں میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا ہے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں عقیدہ افضلیت کہ نبی کے بعد پھول سارے ہی باکمال ہے لیکن ان پھولوں میں جو خوشبو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے کائنات میں وہ خوشبو کسی کو بھی عطا نہیں کیا میرے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کشتہ اس کو محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ نے افتاوہ رضیہ میں یہ بات دکھی فرمایا اولیاء اکرام کے حوالے سے اس بات کو کوڑ کیا تاکہ اولیاء اکرام کا ایک نظریہ ہے اولیاء اکرام یہ فرماتے ہیں کیا کہ در جہاں اندر نیست مصطفیٰ پیرے وہ ابو بکر مریدے فرمایا پورا جہان دنیا پھر کر دیکھ لو تمہیں کائنات میں نہ مصطفیٰ کریم جیسا پیر ملے گا نہ ابو بکر جیسا مرید ملے گا وہ پیرے کامل ہیں یہ مریدے کامل ہیں ان جیسا پیر کوئی نہیں ہے ان جیسا مرید کوئی نہیں ہے تو احباب عزیبکار میں نے جو آیتیں پڑھی اب اس کی طرف آتا ہوں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان نمائیہ ہے شان صدیق اکبر میں میں کچھ چند باتیں کر کے دو ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دو صورتیں نازل فرمائی تیسرے پارے میں دونوں صورتیں ہیں ایک ہے صورت اللائل اور ایک ہے صورت وندحا حفاظِ قرآن موجود ہیں یہ جانتے ہیں کہ صورت لائل پہلے ہے اس کے فوراں بعد صورت دوحا موجود ہے بیٹ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے اس پر امام راضی فخو دن راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر میں ایک بات کہی بڑی پیاری کہا کیوں کہ صورت لائل جو ہے نا اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ذکر ہے اور اس کا ایک نام صورت ابو بکر ہے اور صورت ودہا یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے لہٰذا اس کا نام صورت محمد ہے اب ہے صورت ابو بکر پہلے اور صورت محمد ہے بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور ہے آقا سیدنا صدیقی اکبر ہے مقتدی غلام اور امتی آقا مقدم ہوتے ہیں امتی مؤخر ہوتا ہے آقا پہلے ہوتے ہیں امتی بعد میں ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا صورت ودہا پہلے آتی صورت لیل بعد میں آتی آقا کا ذکر پہلے ہوتا اور مقومتی کا ذکر بعد میں ہوتا امام رازی نے اس پر نکتہ کشائی کی فرمایا دو باتیں ذکر کی کہا یاد رکھ لو صورت حضرت ابو بکر صدیقی کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اور حضرت میں اکدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بعد میں فرمایا تو گویا اللہ نے اشارہ دے دیا ذکر مصطفیٰ بھی اسی کا قبول ہے جو ذکر ابو بکر کر دے والا جو ابو بکر کا ذکر نہیں کرتا اللہ ذکر مصطفیٰ بھی قبول نہیں کرتا اور دوسرا بات امام رازی نے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بزرگوں کا میں نے پہلے بھی ایک درسے قرآن میں یا میں نے یہ بات کہی تھی میں ہوں چور میرا تام میں بزرگوں کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا دینا اور یہی میں کام کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پاس سے کچھ بیان نہ کرو بندہ جب اپنے پاس سے بیان کرتا ہے تو فس جاتا ہے اب کوئی بات کرے گا میں کہوں گا بھئی یہ تفسیر کبیر پر یہ جلدہ یہ صفحہ یہ لکھا ہے پڑھ لے اگر زیادہ پہ رشانی تو جا شام میں امام فصل الدین راضی کی قبر پہ جا کے ہتجاج کر کے یہ کیوں لکھا ہوا ہے تو دوسرا وجہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر صورت پہلے حضرت اسلام کے ذکر والی صورت بعد میں اس لیے امام راضی نے دوسرا نکتہ یہ اٹھایا کہ کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضور کے چوکی دار رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چوکی دار فرنٹ پر کھڑا ہوتا ہے مالک اندر آرام پیشے آرام کر رہا ہوتا ہے اللہ نے ابو بکر صدیق کا ذکر پہلے کیا ادھر اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مؤخر کیا بتا دیا وہ مالک ہے وہ آرام فرما ہے ابو بکر چوکی داری کر رہا ہے ابو بکر صدیق چوکی داری چوکی داری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے ساتھ لیا یہاں پر ایک بات کرتا چاہوں کچھ نامہ کلوں نے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے مولا علی کو پیچھے چھوڑا مدینے میں امانتے دینے کے لیے حضور علیہ السلام کو ابو بکر پہ اعتبار نہیں تھا اس نے ساتھ لے لیا میں نے کہا جو پیچھے رہ کر مخبری کرنا آسان ہے کہ ساتھ چل کے مخبری کرنا آسان ہے ایک پیچھے بندہ بیٹھ ہے اس کو کیا پتا کب جانا ہے کب نہیں جانا اور ایک ہے جس کو کہا ابو بکر تیار رہنا پتا نہیں کب حجرت کا حکم آجائے تو مخبری کرنا کس کے لیے آسان تھا اور میرے بھائی سمجھو بات کو عقیدہ حل سمجھو حضرت علی کو ابو بکر کو سفر حجرت میں ساتھ لیا میرے مصطفیٰ کو ابو بکر پر بھی اعتماد اب ساتھ لیا سفر جاری ہے حضرت علی ابو بکر صدیق چل رہے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم گھوم کر چل رہے ہیں اب یہ چوکی داری والی بات سنا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر خیر ہے کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں ایک طرف کیوں نہیں چلتے حالانکہ طریقہ عدبن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ بڑا بزرگ استاد پیر مجود ہو ان کے بائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر چلا جائے یہ عدب کا تقاضہ ہوتا ہے لیکن ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں پوچھا کیا بات ہے کیا بیچ ہے نہیں ہے کیا اس طرح بے ابو بکر عدد کی یارسول اللہ جب میں آپ کے ساتھ بائیں چلتا ہو تو مجھے فکر لاہک ہوتی ہے کہ ہی دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے آقا جب میں بائیں چلتا ہوں مجھے فکر لاہک ہوتی ہے کہ ہی دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے یارسول اللہ جب میں آگے چلتا ہوں مجھے فکر لاہک ہوتی ہے کہ ہی دشمن پیچھے سے عملہ نہ کر دے حضور میں چاروں طرق گھوم رہا ہو کہ دشمن جس طرف سے بھی آئے گا پہلے ابو بکر کا سینہ حاضر ہوگا پہلے میں حاضر ہوں گا میرے ہوتے حضور آپ کو تکلیف نہیں ملے گی تو یہ ابو بکر صدیق کی چوکی داری تھی کہ حجرت کی اندر بھی آگے بھی چوکی داری کی پیچھے بھی چوکی داری دائے بھی کی بائے بھی کی اور بتا دیا کہ یاد نکھو میں ابو بکر افطل البشن ہوں لیکن میں بھی مصطفیٰ کریم کے گھلدر کا غلام ہوں اس در کی غلامی ہمیں عزت بخش دیتا ہے کیسے چوکی داری کی حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوری زندگی تریخ الخلافات کے اندر امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ نے اس واقعے کو لکھا ابن مولا علی کررم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اوپر چادر بھی رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مولا علی پاک کی بات کر دو آپ نے پوچھا مجھے بتاؤ سب سے بہادر کون ہے لوگوں نے کہا اے علی و مرتضی آپ شیرِ خدا ہیں آپ سب سے بہادر ہیں آپ نے فرمائے تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ سب سے بہادر آدمی کون ہے عرض کی حضرت آپ ہیں آپ شیرِ خدا ہیں فاتح خیبر ہیں بدر کے ہیرو ہیں اہد کے ہیرو ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بدر میں ستر کافر قتل ہوئے تھے بیج میں چھتی کا کام مولا علی نے کیا تھا کہا آپ کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ سب سے بہادر کون ہے لوگوں نے کہا لگتا ہے بات کسی اور طرف ہے انشاءاللہ پوچھا حضرت پھر آپ بتا دے سب سے بہادر کون ہے فرمایا ہم میں سے سب سے بہادر عبو بکر صدیق مولا علی نے فرمایا روایت تریخ خلافہ میں مجھوڑ ہے فرمایا سب سے بہادر عبو بکر صدیق ہے اور دلیل بھی دی فرمایا جب بدر میں ہم یہ کہہ کر رہے تھے میٹنگ ہو رہی تھی کہ بدر میں جب لگنا ہے تو حضور پاک کی کیونکہ کافروں کا نشانہ ڈریکٹ حضور تھے کافروں کا نشانہ کون تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ڈریکٹ حملہ حضور پہ ہونا تھا اور وہاں بہادر آدمی چاہیے تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ کون ہے جو مسجد عریش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کہے مولا علی روہ پر فرماتے ہیں ہم ابھی سوچ رہے تھے لیکن ابو بکر صدیق تلوار پکر کے حضور کی چوکی داری کر رہے تھے اس لئے اللہ تعالی نے صورت لائل جس میں سیونہ صدیق اکبر پاک کا ذکر ہے اس کو مقدم کیا صورت الدہا جس میں حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے اس کو مؤخر کیا اور بتایا یہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ کو اسی کا ذکر رسول کرنا پسند ہے جو ذکر ابو بکر کرتا ہے اور دوسرا یہ بتایا کہ ابو بکر وہ ہے جو در مصطفی کا چوکی داری اچھا ذکر صدیق اکبر کرنا کیوں ضروری ہے علماء اکرام تو شریف فرما ہے اگر کمی کتاہی زلطی پر ہوں تو اصلاح کرنے کی پوری ان کو حق ہے مجھے دوزار پانچ سے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے دوزار ساتھ میں میں نے درسلزامی شروع کی دوزار پندرہ میں مکمل ہوئی دوزار پندرہ سب تک میں درسلزامی پر قرآن و حدیث پڑھا رہا ہوں دوزار پانچ لے کر آج دوزار تئیس تک زیباً اٹھارہ سال کا عرصہ تو بن جاتا ہے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں مجھے اسلامی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہوتا لگایا میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ کسی کی منقبل سننے کی فرمائش خود میرے نبی پانچ میں کی جو اپنے یار علی کا ذکر کیا حضور نے خود ذکر کیا میں علی میرا بھائی ہے اس کے چیرے کو دیکھنا ہی بات عثمان پاک کا ذکر کیا تو عثمان پاک کا اپنی دو صاحب زادیاں ان کی نکاح میں تھے ان کا ذکر کیا میں اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عمر پاک کا ذکر کیا کہا عمر وہ ہے کہ اگر جبریل کو کہا جبریل میرے عمر کا ذکر سناتا یار صلاح کر مجھے حضرت نو جتنی عمر بھی مل جائے نا یعنی نو سو سال بھی مل جائے میں ذکر عمر شروع کر دوں میری عمر ختم ہو جائے گی عمر کا ذکر ختم نہیں ہو ہمارے محقق الاسلام ہمارے بزرگ ہیں سرگودے کے قلام رسول قاسمی صاحب انہوں نے کتاب میں میں نے یہ پڑھا اور لکھا کہ اللہ نے چالیس شانے جنابِ صدیق حضرتِ علی پاک کو دی ایسی دنی ہے جو اللہ نے کسی اور یار کو نہیں دی اٹھالہ شانے انہوں نے کہا ایسی ہے جو حضرت عثمانِ غنی کو اللہ نے دی ہے کسی اور کو نہیں دی سنتیس کے قریب شانے ہے جو اللہ پاک نے حضرت عمر کو دی ہے کسی کو نہیں دی اور بطالیس سے اوپر شانے ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کو دی ہے کسی کو نہیں دی سوال لیکن سارے نبی پاک کے یار نے ڈال لے ہے ہر ایک ایک اپنا مقام ہے ایک اپنی ختم ہو ہے لیکن میں نے نہیں آج تک پڑھا کہ میرے محبوب نے خود کہا ہو کہ مجھے کسی کی منقبر سناو کسی کی شان سناو یہ مقام اگر اللہ نے کسی کو دیا تو حضرت عبو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی سے فرمایا اے حسان ہماری نات کے ہی ہے کیا ہمارے یار عبو بکر کیا بھی ذکر کیا ہے تو پتا چلا ذکر مصطفیٰ کا سننا ذکر عبو بکر کروانا اور اس کو سننا یہ دونوں میرے مصطفیٰ کریم کی سنتیں ہیں اگر ہمارے عزیز برادر مولانا مدسر صاحب نے یہ پروگرام سجایا ہے تو یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے اور آپ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے کہا بیان کیجئے ابو بکر کی شان کو یہ لکھا ہے کہا یار صلی اللہ لکھا ہے کہا پھر سناؤ پھر شان سنائی حضرت حسان بن ثابت نے کہا ابو بکر وہ ہے جو غار میں آپ کے ساتھ دو میں سے دوسر دیتے جو غار میں آپ کے ساتھی تھے اور فرمایا حضرت حسان نے فرمایا لم عادل فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے جو بعد نبی کریم یا کام حضور کے سامنے ہو سرکار رد نہ فرمائے خموشی اختیار کرے یا حضور علیہ السلام مسکرا پڑے وہ سنت تقریری بنتی ہے ذکر صدیق اکبر کو سننا سن کر مسکرانا اور رد نہ فرمانا یہ اس بات کی دلالت تھی کہ حضور نے بتا دیا یارِ غار کا ذکر سننا میں ہی سنت ہے اور یہ اگلا جبلہ کہ جب حسان صاحب نے کہا کہ ہم حضور ابو بکر کے علاوہ کسی کو ان کے برابر نہیں سمجھتے میرے حضور پھر بھی مسکرائے حضور نے پھر محر لگائی حسان تو درست کہہ رہا ہے بے شک میرے ابو بکر کے مقابلے میں ہے یہ کوئی نہیں ہے یہ حضرت ابو تو یاد رکھیں اس لیے ذکرِ صدیقی ایک پر ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت پہن جائے ذکرِ عمرِ فادق ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات پہن جائے ذکرِ عثمانِ غنی ضروری ہے ذکرِ حیدرِ کررار ضروری ہے حسنین کریمین کا ذکر ضروری ہے بی بی خاتنِ جنت تمام اہلِ بیت و صحابہ کا ذکر ضروری ہے تاکہ کل کو بچے ہمارے ہو نظریہ بھی ہمارا بچے ہمارے ہو اقیدہ بھی ہمارا لیں یہ نہ ہو بچہ ہمارا اور کہ ابو بکر کیا ہے بچہ ہمارا ہو عمر کیا ہے یاد رکھنا بابا جی نمازوں سے جان نہیں چھوڑنی فرشتوں نے فرشتیاں پاہ لمحے لہنے اور نہ جائے پوتنوں کیوں نہیں بیس گیا ہے ابو بکر کون ان بچوں کے اقیدہ و نظریات کی حفاظت اپنے بچوں کی حفاظت ہمارے جو میں ہے ان کو پی ایس ڈی کرواتے ہو ان کو ایم فل کرواتے ہو ان کو سکول اور کالج میں بیٹے ہو یہ ضروریات زندگی سمجھ لو یا ضروریات سمجھ لو ٹھیک ہے انکار نہیں ہے لیکن اگر تو اپنے بچے کو دگری دیلوا دے اور اس کا اقیدہ ہی ایمان اور مسلمانوں والا نہ رہے تو بتا پھر اللہ کی بارگاہ میں کس شہرے سے جانا ہے اس لیے جب بھی اہلِ بیت و صحابہ کا دن آئے بیٹھ کر منایا کرو تاکہ پتا چلے کہ ہمارے سینے کو شادہ ہے ہمارے دل کو چیر لو دل کے اندر ایک طرف صحابہ اکرام کا نام ہے ایک طرف نبی کے بچوں کا نام ہے اب آجو وَسَيُ جَنَّبُ حَلْعَتْخَا جو میں نے آیت پڑھی اس کا مخصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں وَسَيُ جَنَّبُ حَلْعَتْخَا اللہ فرماتا ہے ان قریب دور کر دیا جائے گا سب سے بڑا متقی اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا تذکیہ نفس ہو جائے اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّا وَمَالِ أَهَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا وہ اپنے اس عمل پر خرچ کرنے پر کوئی جزا بدلے کا طلبگار نہیں ہے إِلَّبْ تِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب العالی اس پر خوش ہو جائے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى اللَّذِي يُؤْتَا ہے ان قریب ہم اس کو راضی کریں گے ان قریب ہم اس کو کون ہے یہ جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ متقی ہے سب سے بڑا سب سے بڑا پریزگار اور ہم اس کو جہنم سے دور رکھیں گے اور وہ اپنا مال بھی دیتا ہے تذکیہ نفس کے لیے اور وہ اس پر کوئی ہم سے بدلہ بھی نہیں چاہتا سوائے ہماری جزا کے اور ہم اس کو راضی کر دیں گے یہ کون ہے یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نزول یہ ہے حضرت صدیق اکبر گزرے تو دیکھا امیہ بن خلف حضرت بلال کو سزائیں دے رہا ہے اور حضرت بلال نعرہ مستانہ آہد آہد بلند کر رہے ہیں جب نعرہ مستانہ آہد آہد بلند کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر چلے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کی یار صلی اللہ آپ کا غلام ہے مارے کھا رہا ہے کہ جاؤ ابوبکر اس کو آزاد کروا کے لئے اس کو آزاد کروا لاؤ اور فرمایا جب جاؤ آزاد کروانے تو ہمارا حصہ بھی شامل کرنا ہے یہ ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہ غلام ہو پر میں ہمارا حصہ بھی شامل کر لینا حضرت بلال صدیق یہ امیہ بن خلف کے پاس واقعہ لمبا ہے جو اس نے مانگا اس کو دیا دے کر حضرت بلال کو لے آئے جب واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ جب بلال کو آزاد کروانا ہے ہمارا حصہ بھی شامل کر لینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جناب صدیق اکبر نے یا رسول اللہ ابوبکر کا مال کون سا ابوبکر کا مال ہے یا رسول اللہ ابوبکر کا مال تو آپ ہی کا مال ہے یہ میں نے تو آزاد نہیں کروایا آپ نے آزاد اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب ہوا کیا بعد جو منافق کافر تھے انہوں نے یہ پراپرمندہ شروع کر دیا کہ جو ابوبکر نے اتنا مال دے کے ہبشی غلام کو آزاد کروایا ہے نا لگتا ہے بلال نے کوئی احسان کیا تھا ابوبکر پہ تو انہوں نے آج آزاد کروا کہ اس کا بدلہ دے دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایت نازکی فرمایا کوئی احسان بلال نے نہیں کیا جس کا بدلہ ابوبکر نے دیا ہو ابوبکر نے یہ جو بھی کیا ہے مجھے رازی کرنے کے لیے کیا ہے اور فرمایا وہ چاہتا ایک ہی بات ہے ابوبکر کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اللہ نے فرمایا والا سعفہ یردہ میں تو راضی ہوں میں ابوبکر کو بھی راضی کرلوں گا ایک یوٹیوبر بیٹھا ہے امریکہ کے اندر حسن اللہ یاری ہے اور وہ ایک خاص مسئلک کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو کلپ بار بار سنا وہ کہتا ہے میرا چیلنج ہے ابوبکر عمر کا ایمان ثابت کرو اسلام ثابت کرو وہ مسلمان تھے میں نے کہا میرا بھی چیلنج ہے اگر ابوبکر عمر مسلمان نہیں تھے کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا مجھے بتاؤ دھائی سال مسلح رسول پر نبی پاک کے بعد کون امام رہے ہیں کون امام رہے ہیں ان کے پیچھے ابوبکر صدیق نے جو حضرت مولا علی نے جو نمازیں پڑھی یا انہوں کو مسلمان سمجھ کے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی اگر ابوبکر صدیق کو حضرت علی مسلمان نہیں پڑھ مانتے تھے تو ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی سمجھئے نا یا رب میں وہ باب مولا علی کی ذات بہت انچی ہے ہم ایسا لفظ میں نہیں کہنا چاہتے جس میں گستاہی کا شائبہ ہو مولانا مدسس مسلح پر کھڑے ہو میرے دل میں ان کے پیلے میں لوڑ میں ان کے پیچھے نماز نہیں شروع کر دوں پچھے اس امام دے بتاؤ یہ منافقت ہے کہ نہیں منافقت ہے کہ مولا علی دھائی سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں بتاؤ کس نیئے سے پڑھ رہے ہیں ہمارا علی وہ ہے جو جنتیوں کا سردار ہے جو قاتل المشریقین ہے قاتل القافرین ہے اور قاتل المنافقین ہے علی کے دل میں نفات کہاں سے آ سکتا ہے وہ تو ممبع ایمان ہے اور مشعل ایمان ہے وہ دھائی سال پیچھے نمازیں پڑھ کے بتا رہے ہیں ابو بکر کو مسلمان نہیں بانتا اپنا ایمام بھی مانتا اور یہی دس سال حضرت ساروک اعظم کی پیچھے نمازیں پڑھیں گے اور بارہ سال سیدنا عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے بتایا ہے کہ میں ان کو صرف مسلمان کیا میں تو ان کو اپنا ایمام بھی سمجھتا ہو اس لیے تو جب اب مولا علی سید الاولیاء کھڑے ہوتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے جب ابو بکر آگے عمر آگے عثمان آگے تو کیا نیت کہتے ہوں گے پیچھے تو یہی تو میرا بھائی وہ کہتا ہے کہ بتائے ابو بکر عمر کے ایمان کی کیا دلیل ہے میں نے کہا ابو بکر عمر کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے موسیقی